شیروں کے شیر اللہ کے شیر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت تیرہ رجب المرجب کو جمعہ کے دن ہوئی اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ابو الحسن اور حسین تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو تو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب تھا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش علیہ المرتضاء کرم اللہ وجہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی دشمن وقتہ نے سہ لی مگر اپنے بتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ایک کفر تھا امیر المومنین سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خسائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی عبادت و ریاضت میں یقتہ ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال بھی وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور علم آپ کی طبیعت کا خاصہ فاتح خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب زلفقار بھی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ حاکش اور نامداد بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ اکرام سے ممتاز کرتی ہیں اس لئے آپ کو مظہر الاجائب والغرائب بھی کہا جاتا ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں شگرد امام آزم امام محمد فرماتے ہیں جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارون کی طرح اپنا بھائی کرا دیا بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر داد شجاہ دیتے اور اپنی شمشیر سے دشمنوں کے سر کلم کرتے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت حارون کو چھوڑ کر گئے تھے فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ترمزی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا جبکہ مشکات شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو تفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کیا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہوں میں غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا اس مجمع میں سے کموں بیش تیس افراد کڑے ہوئے اور انہوں نے گوائی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو اسے محبت رکھ اور جو شخص علی سے اداوت رکھے تو بھی اس سے اداوت رکھ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو انیس رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ عنہ نے بروز اکیس رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی